اب صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے خود بھی بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں اور عوام کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں صبح کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور شام کو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور اب تو ایک ہی انٹرویو میں ایک بات کر کے تھوڑی دیر میں ہی بلکل اُلٹ بات کر دیتے ہیں عمران خان نے تازہ بیان یہ دیا ہے کہ آئی ایس آئی کو منی لانڈرنگ اور کرپشن سے لے کر اعتصاب میں کردار ادا کرنا چاہیے مگر اب سے کچھ ہی دن پہلے عمران خان نے اس کے بلکل برعکس بیان دیا تھا کہ میری حکومت میں جنرل باجوا نے مجھے بتایا کہ آپ کے لوگوں کے خلاف کرپشن کی فائلیں بنی ہوئی ہیں ویڈیوز ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیوں کا کام ہے مجھے ایک دکھر بتایا گیا جنرل باجوا نے کہ آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی ان کے پر فلمیں بنی ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کیا یہ ان کا کام ہے بتائیں کہ جب اس کے پر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ کدھر ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام عمران خان کے کون سے بیانیے کو درست مانیں اور کس بیانیے کو غلط مانے کیونکہ خود عمران خان جب اقتدار میں تھے وہ تو ایجنسی کو کسی اور کام کے لیے استعمال کیا کرتے تھے وہ خود کئی بار اعتراف کر چکے ہیں کہ کرپشن یا منی لارننگ روکنے کے لیے نہیں بلکہ وہ ایجنسیز کو اپنی سیاسی منجمنٹ کے لیے استعمال کرتے تھے عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جنرل ریٹائر فیض حمید کو گزشتہ ساتھ ڈی جی آئی سائے کے عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی حکومت کو گرنے سے بچائیں تو عمران خان کے اتحادی اور وزیراعالہ پنجاب پر ویدلہ ہی کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے دوران جنرل فیض نے عمران خان کے کہنے پر نیپ کے چیئرمن کو کہا کہ مجھے اور مونی صلائی کو اندر کر دیں جس کے بعد انہیں جنرل باجوا سے شکایت کرنا پڑی کیونکہ جنرل فیض باز ہی نہیں آ رہے تھے موجودہ ڈی جی آئی سائے جنرل ندی منجم کا کہنا ہے کہ وہ جب ڈی جی آئی سائے بنے تو عمران خان نے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے مگر عمران خان نے کہا کہ نہیں اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے میں نے جب خود ڈی جی آئی سائے بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر ایک مسئلہ کیا ہے تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں بارال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے ان کی نظر میں حضب اقتلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا یہی نہیں ہے ایف آئی اے جس کا اصل میں کام تھا کہ وہ منی راڈنگ اور کرپچن کی تحقیقات کرے عمران خان اسے بھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے سیما صاحب کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلا کر یہ کہا اور آپ کو بتانہ دیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اور میں نے ایک فون کال نیب کو کی اور دیکھیں اگلے دن شہباز شریف گرفتار ہو گیا اس کو کہتے ہیں وفاداری یہ کس نے کہا تھا آپ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹیف انہوں نے مجھے کہا تھا تو بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ انہوں نے کیے بہت سارے کیسز وزیر آزم عمران خان نے آپ کو یہ کہا تھا ظاہر ہے وہی چیف ایگزیکٹیف ہے نا پاکستان کے ہے آج آصف کے خلاف تو وزیر آزم نے بہت زیادہ تقاریر میں بھی کہا تھا کہ ان کے ایک کامے کا مسئلہ ہے کامہ رکھنا is not a crime it's a work permit to یہ غدداری کا کیس زمرے میں کاسیہ آ گیا وہ غدداری کا کیس بنانا چاہا رہے تھے اور نیب نے کیسز کیسے بنا ہے امان خان قانون کے حکوم رانی کی بات کرتے ہیں مگر جب ایک خاتون ان کے پاس نیب کے اس وقت کے چیرمن جاوید اقبال کی مبینہ حراسانی کے شکایت لے کر گئی اور ویڈیو ثبوت دکھا ہے تو دیکھئے امان خان نے کیا کیا عمران خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھے عمران خان صاحب خود وزیر آزم سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھے جی بالکل کیا کہا تھا انہوں نے وزیر آزم ہاؤس میں ان کے آفس میں ملاقات ہوئی اور کیا کہا انہوں نے جی پی ایم آفس گئی تھی میں وہاں پہ انہوں نے آزم خان صاحب تھے طائرہ خان صاحب تھے اور دو تین لوگ تھے مجھے سب کا نام نہیں پتا تھا وہاں پہ یہ ملے مجھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ مدینے کی ریاست میں ہیں اور یہاں پہ سب کو انصاف ملے گا میں آپ کی انویسٹیگیشن میں سٹارٹ کروا رہا ہوں انکوائری کمیٹی بٹھا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اور بارہا یقین دہانے کے بعد یہ ہوا کہ میری ویڈیوز کا فائدہ انہوں نے اٹھایا اپوزیشن کو بلیک مل کیا یا جیسے بھی انہوں نے اپنے کیسز بند کروایا وہ سب آپ کے سامنے ہیں یہ سارا معاملہ ہے کہ عمران خان نے حکومت میں اس 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 اے تمام اداروں کو کس طرح اور کس کام کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اب قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں ان کو فوج سے شکایت بھی ہو گئی ہے لیکن جب ماضی میں دیگر سیاستدانوں کو فوج اور ایجنسی سے شکایت ہوتی تو عمران خان یہ وجہ بتاتے تھے کہ ایجنسی کو ان کی کرپشن کا پتہ چل جاتا ہے میرا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے